اسلام علیکم میں ہوں محمد عزر اور آل گفتگو کا عنوان ہے عید قربان عید قربان کو کافی ناموں سے جانا جاتا ہے عیداللہ زخاب قربانی کی عید بڑی عید اس سب کے بعد بھی قربانی والا لفظ ضرور آتا ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند اور خوشی کا باعث ہے لیکن یہ بات خاص ایک بات ہے کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے انتخابتہ ہے اس دنیا کی ہر نعمت کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت یہ قیمت ادا کرنا بڑھتی ہے پھر وہ جا کے وہ نعمت حاصل ہوتی ہے یا توفیق ملتی ہے کرنے کی ملنے کی کھانے کی پینے کی استعمال کرنے کی ساری نعمتوں میں پھر ہی وہ حاصل ہوتی ہے لیکن دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ دست دنیا میں بھی دیتا ہے اور سب تر آخرت کے بھی امید دیتا ہے اگر قبول ہو جائے تو جیسا کہ آج ہم عیدِ قربان یعنی بڑی عید کی بات کر رہے ہیں تو بڑی عید قریب قریب ہے آج کا موضوع بفتگو بھی بڑی عید ہے اسی نسبت سے بات کرتے ہوئے اوپر ساری تعریف اللہ رب العزت کی نعمتوں کی کر لی اور اس لیے کی کہ قربانی کی عید یعنی کیا مانگ رہی ہے عیدِ قربان کو اگر لفظی معنی میں دیکھا جائے تو عید کا معنی خوشی کا دن اور قربانی نصار کرنا یعنی وار دینا اب عیدِ قربان کو مکمل اگر لفظی معنی میں دیکھا جائے تو قربان کرنے والا خوشی والا دن صحیح قربان کرنے پر خوشی والا دن قربان کر کے جو خوش ہوتا ہے اس کے لیے بڑی عیدِ دل اضحا جو انہم دی گئی ہے خیر آگے چلتے ہیں یہاں تک تو ہر انسان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیمت میں یقینی طور پر قربانی مانگتی ہیں وقت مانگتی ہیں جان مانگتی ہیں آپ کا حصہ مانگتی ہیں اور پھر جا کے اللہ رب العزت آپ کی قربانی نیمت کو قبول کرتا ہے بڑی عید یعنی عیدِ قربان عیدِ قربان میں عام طور پر ہم سب لوگ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حلال کمائی سے حلال جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں جو کہ سنتِ ابراہیمی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹے کو اللہ رب العزت کی ایک ازمائش کے طور پر ان کو دکھایا گیا خواب میں بتلایا گیا کہ آپ کو یوں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے آپ سے انہوں نے جو عمل کیا سب مسلمان جانتے ہیں ہم ان کے سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم یہ قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے لیکن آج کا بات کرنے کا مقصد چند لمحے فکریہ ہیں پہلی بات اجل اظہار کے آنے کے قریب دن ہیں تو ہم سب لوگوں کو کوشش کرنے چاہئے کہ بھی رات کا جو انا ایسی پڑھ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے رہیں اللہ اللہ پڑھتے رہیں الحمدللہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ پڑھتے رہیں آپ کی مرضی لیکن اذکار کو اپنے معمول بنایے جب تک یہ دین چل رہے ہیں ہونے تو ہر روز چاہئے ہیں لیکن یہ دینوں کے خاص نسب سے ہوتی ہے جو حدیثوں میں ملتا ہے کہ زیادہ تک بیرات کرنے پر زیادہ سواب ملتا ہے اب لمحے فکریہ جو آج کا ہمیشہ کی طرح ہم نے ہر خوشی اور خر غم کے دنوں میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب جب آپ آج قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو لیکن قربانی کرتے ہوئے یہ بالکل خیال نہیں ہونا چاہئے کہ ہم کسی انسان یا کسی واسطے قربانی کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں اسی گراہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور دوسری بات جو نہیں کر رہے ان لوگوں سے میں محاطب ہوں خاص آج کہ جو نہیں کر رہے دیکھیں میرے پاس ایک دوست ہے اس نے کہا یا حالات ٹھیک نہیں یہ کرونا وغیرہ کی وجہ سے تو اس بار قربانی پر معذرت اللہ سے کروں گا اللہ مجھے معاف فرما دے تو بات سوتی رہی ایک محبتن بات چلتی رہی چلتی رہی تو کوشش یہ کی اینڈ پر نتیجہ یہ نکلا کہ قربانی نام ہی مشکل وقت میں کچھ قربان کرنے کو کہتے وہ کیا کہ جب آپ کے پاس اضافی ہو آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ کسی کو دے دیں یہ قربانی نہیں ہے قربانی ہوگی اللہ قبول قربانے والا ہے ہر طرح لیکن یہ قربانی نہیں ہوتی قربانی وہ ہوتی ہے جب آپ کا ہاتھ پورے کا پورا ہو لیکن اس کے بعد جو آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں اور نظر بھی یہی آتی ہے آپ غور کریئے تو اچھا اس کے بعد ایک دوست صرف جب بات ہو رہی تھی تو اس کے درمیان ایک بات ہوتے ہوتے ایک ایسی بات نکلی کہ اس نے بھی مری محبتاً یہ بات کی کہ یار انشاءاللہ میں قربانی کرنے بھی کوشش کروں گا وہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھا جب اس نے ایک بات کی تو اس نے کہا یار کرونا کی وجہ حلال ٹائٹ ہے میں اللہ سے محضت کرلوں اپنے ایک دوست کی اسے مثال دی تو اس کا دل بڑا خوش ہوا سوچا آپ کے سامنے بھی بات رکھیں وہ یہ تھی کہ میرے ایک دوست ہیں وہ حلال تو ان کے بھی ٹائٹ ہیں آج کا تو سب گئی ہیں لیکن ان کے ذرا کچھ زیادہ ہیں تو وہ دیڑی دار بندہ تھا دیڑی بھی نہیں لگی تو خیر بہت پریشان تھا لیکن جب دوستوں نے اسے پوچھا کہ اس بار تو کیا کر رہا ہے مزاکت پوچھا ان کو پتا تھا یہ نہیں کرتا لیکن وہ اس سال جو انا بڑا جوش میں تھا اس نے کہا یار انشاءاللہ میں قربانی میں حصہ ڈال رہا ہوں فلا فلا مسجدیں مسجدیں قربانییں جو ہو رہی اس میں حصہ ڈال رہا ہوں تو ایک شخص نے جو قریب دوست بیٹھا اس نے کہا کہ یار تیرے تھے حلال ہی نہیں ٹھیک ہے تو مطلب اس نے کہا یار شاید اللہ رب العزت میری یہ ساری قربانی کی وجہ سے ستر گناہ تو آخرت میں دے ہی رہا ہے دس گناہ دنیا میں بھی دے دے اور یہ تجارت بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں حلال تو ایسے بڑے ٹائٹ ہیں تو اسی لحاظ سے بات کرتے ہوئے جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ تو ذم کہہ رہے تھے کہ میرے تو پاس پیسی نہیں ہے تو آپ آپ کے پاس پیسی کہاں سے ہے اس نے کہا یار میری جو وائف ہے اس نے بڑی خوبصورت ایک کام بھی کیا اور ایک بات بھی کیا میں نے اسے کہا کہ اس سال قربانی نہیں کرتے تو اس نے کہا کہ کیوں نہیں کرنی ہم اللہ کی راہ میں ضرور قربانی کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے مشکلیں آسان فرمائے تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ میری بیوی نے اپنی بالیاں بیچ دی ہیں قربانی کے لیے قربانی کے لیے اپنی سونے کی بالیاں بیچ دی ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ سے تجارت کر کے بھی دیکھتے ہیں حالات اور ایسے ٹھیک نہیں ہو رہے چلیں اللہ سے تجارت کر کے دیتے ہیں اللہ ان کے ایمان اور یقین کو کامل رکھیں مضبوط بنائے لیکن مجھے خوشی سباعت کی ہوئی کہ یقین کریں ہر مسلمان کا قیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حالات اللہ تعالیٰ ہی بہتر کر رہے والا ہے ہم اس کی راہ میں کچھ نہ کچھ قربان ضرور کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رہم فرمائے یہ سارے مشکلیں ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جتنی بھی اسائشیں ہیں خوبیاں ہیں نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں جتنی بریشانیاں ہیں تکلیفیں اسائشیں ہیں یہ سب ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں آپ اگر غور کریں تو دس آہزار روپے ایک مسجد کے باہر لکھا دیکھا میں نے قربانی کا حصہ میں تو دس آہزار روپے میرا اگر مازد کے ساتھ اگر میں غلط نہ کہوں تو ہر انسان دے سکتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے یہ بھی تجارت آپ ایک کر کے دیکھیں اللہ کی راہ میں قربانی دے کر دیکھیں دس آہزار کا ایک حصہ ملا کر دیکھیں انشاءاللہ ضرور اللہ اس کے بدلے میں دس گناہ دنیا میں تو دے گا یہ انشاءاللہ ستر گناہ آخرت میں بھی دے گا اور کیا پتا کہ یہ مقبول ہو جائے اور پھر دین اور دنیا کا دونوں کا فائلہ ہو جائے تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو ہمارے اخراجات اس سے بڑے ہیں ہم موبائل لینے پہ غریز نہیں کرتے ہم لے لیتے ہیں قربانی پہ جب آتے ہیں تو یہ حلاحات نہیں ہے ہم میں نے عید کی شاپنگ بھی کی ہوگی لیکن قربانی پہ جب آئے تو حلاحات ٹھیک نہیں ہے ہم نے اپنے دوستوں کو توہیت بھی دیئے ہوگے لیکن جب قربانی پہ بات آئی تو جناب حلاحات آئیت ہے ہم نے فضل خرچی میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں چھوڑا ہوگا لیکن جب قربانی کی بات جناب حلاحات آئیت ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے دوستوں کی معافلوں میں بیٹھے ہوئے جب آپ اپنے روزانہ کے معاملات میں کوئی کمی نہیں لارہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کاموں میں ہم کمی کیوں لاتے ہیں یہ آج کا لمحہ فکریہ ہے اگر ہم اسی تکلیف سخت دن میں سخت دور میں سخت حالات میں اگر ہم اللہ کی راہ سے غریز نہ کریں اللہ کی راہ سے دھوڑے نہ اللہ کی راہ پر چلے اور یقینی طور پر اپنی دیر خوی مال میں سے چند ایک توفیق کے مطابق اگر حصہ ملا دیں ایک قربانی کا حصہ ملا دیں اگر آپ غور کریں تو ایک ہزار پر منت کا حصہ بنتا ہی ہے اور بارہ ہزار کا سال کا بنتا ہی ہے تو اگر ہم ایک حصہ مسجد میں ہی کہیں کسی قربانی میں حصہ ڈال دیں تو یہ زندگی کا ایک سکون بھی ہو جائے گا اور ایک طرح سے صدقہ بھی ہو جائے گا آپ غور کیجئے گا ناغی بات کر رہا ہوں آپ غور کیجئے گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہے کہ تھوڑے سے گوشت کو صدقہ میں نے ایک سر دیکھا ہے ہمارے خاندادوں میں بھی ہوتا ہے تو وہ سر پہ بار کے وار کے پجابیل کہتے ہیں وار دینا سر پہ بار کے پھینک دیتے ہیں چھت پہ پھینک دیتے ہیں یا دریا میں پھینکوا دیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ صدقہ دیتے ہیں تو وہ اتنا سا گوشت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب ہمارے پریشانیاں صدقہ ہو گیا اللہ قبول فرمائے طریقہ جو سنت کا مطابق ہے وہ ہی ہیں لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں گا غور کریے گا اتنا سا گوشت سمجھتے ہیں کہ جی اب وہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ آپ تکلیف تھوڑی دور ہو جائیں گی یا بہتر ہو جائے گا سارے خلال تو جو اتنا بڑا حصہ ہوگا قربانی کا گوشت کا جو اللہ کراہ میں آپ دیں گے جو فرض بھی ہوگا جو عزت ابراہیم کے سنت بھی ہوگی میرے آقا کا حکم بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہوگی تو کتنی بلائیں ٹھلیں گی کتنی خوشیاں آئیں گی کتنی کامیابیاں ملیں گی ایک دفعہ ایک قدم آپ بڑھائیں اللہ کی قسم اللہ کی بہت مدد فرمائے گا اس سال محروم نہ لیجئے گا اللہ کی خوشنودی کو ضرور حاصل دیجئے گا آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام کہ یہ گوشت بانٹے ہوئے اپنے عزیزوں کاروں کا خیال رکھئے گا ان دوستوں کا بھی خیال رکھئے گا جو سفید گوش ہیں آپ سے گزارش ہے اپنے دوستوں میں نہ ہی بانٹ دیجئے گا سارا کچھ یہ نہ ہو کہ جناب جس کے گھر میں قربانی ہو اسی کو گھر میں آپ دے دیں تاکہ وہ آپ کے گھر میں پچھا دیں ان کو دیجئے گا جن کے گھر میں قربانی نہیں ہوئی مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھائی ہوگی میرے پوائنٹ و بیو سے اللہ تعالی ہمیں اپنے نیت کاموں میں حصہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی قربانییں قبول فرمائے ہمارے اس حالات جو مشکل والے حالات ہیں کرونا کے وجہ سے ہیں حالات پریشانی کے ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالی سم کی مشکلیں سامنے ہیں